عبادت کے راستے میں پیش آنے والی تیسری گھاٹی کا ذکر چل رہا ہے جو کافی طویل اور لمبی گھاٹی ہے جس میں عبادت کے راستے میں رکاوٹ آنے والی چار چیزوں کا بیان کیا گیا ہے ان میں سے پہلی چیز دنیا ہے دوسری چیز مخلوق کا میل جول تیسرا شیطان اور چوتہ نفس ان چاروں کے متعلق امام غزالی نے کافی اہم اور ضروری اور بہت کارامد باتیں بیان فرما دی ہیں اور آپ نے مسلسل چند تیگامات میں ان چیزوں کے متعلق سنا بھی ہے اب مختصرا آپ پھر ان باتوں کو یاد کرانے کے لیے دوہرانے کے لیے آپ مختصر طور پر بلکل چھوٹے چھوٹے انداز میں انہوں نے پھر ان باتوں کو دوہرائے آئے تو سب سے پہلی رکاور جو دنیا ہے اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے علائق سے دنیا کے تمام وسائل سے بندے کو بچنا ضروری ہے اور زہد اختیار کرنا لازم ہے کیونکہ بندہ تین حالت سے خالی نہیں ہے اس کے حال تین عمر سے خالی نہیں ہے یا تو وہ صاحبِ بصیرت اور صاحبِ عقل ہے تو اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارہ ہے چہیتا ہے اور یہ اصول ہے یہ قائدہ ہے کہ دوست کا دشمن بھی انسان کا خود کا دشمن مانا جاتا ہے جو سچے یار کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی انسان کا خود کا دشمن مانا جاتا ہے تو جو دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے پاک پروتگارِ عالم کی ناپسندیدہ ہے تو پھر وہ ایک انسان کو کیوں کر پسند ہو سکتی؟ ایک دنیا جو اللہ عزوجل کی مردود کردہ ہے تو ایک عبادت گزار بندہ اس دنیا کو اپنے نزدیک محبوب کے سے رکھ سکتا ہے اس دنیا کو اپنے نزدیک پیارا اور حبیب کے سے رکھ سکتا ہے اس لیے دنیا کسی بھی عبادت گزار کے لیے پسندیدہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہے تو عبادت گزار اللہ کا دوست ہے اس وجہ سے اس کے نزدیک دنیا کسی طریقے سے محبوب نہیں ہو سکتی دنیا عقل کو منتشر کرنے والی ہے کہ انسان کی عقل کو فیلا دینے والی ہے عقل کو انتشار کا شکار کر دینے والی ہے اور یہ عقل ہی انسان کا حاصل جہور ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے دوسری حالت یہ ہے کہ یا بندہ صاحبِ حمد اور عبادت میں کوشش کرنے والے لوگوں میں سے ہیں عبادت کی کوشش کرتا ہے عبادت کے لیے کوششہ رہتا ہے تو ایسے شخص کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا اپنی نحوست میں اس قدر گر چکی ہے اور اس قدر اس بندے کے لیے رکاوتیں کھڑی کر رہی ہے کہ اس کو عبادت کے ارادے سے باز رکھنا چاہتی ہے عبادت کے ارادے سے اسے مورنا چاہتی ہے عبادت کے ارادے سے اسے محروم کرنا چاہتی ہے اور دنیا کی فکر دنیا کے وچار دنیا کے لیے متعلق انسان کا سوچنا یہ انسان کو آمالِ خیر سے روکتا ہے بڑے بڑے مطاعب و عالم سے روکتا ہے تو اس وجہ سے انسان کے لیے جب دنیا کی فکر اس قدر نقصان دے دنیا کے سوچ اور دنیا کے متعلق اس کے وچار اس قدر پریشان کن ہے کہ اسے عبادت سے اور عمال خیر سے روک دیتے ہیں تو پھر خود دنیا کس قدر بڑی رکاوٹ بن کر کے پیش آنے والی ہے جب عبادت دنیا کے متعلق فکر کرنا عبادت کے لیے برے کر ہے تو پھر دنیا پوری مکمل طور پر کس قدر پاورفل برے کر انسان کے لیے ثابت ہوگی تیسری حالت یہ ہے کہ بندہ صاحبِ گفلت ہے اہلِ گفلت میں سے ہے اہلِ گفلت میں سے ہے وہ عبادت کی فروہ نہیں کرتا اور اسے عبادت سے خاص گھرد نہیں رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے ایسا شخص جو اہلِ گفلت میں سے ہے جو نہ حقائق کو سمجھنے کی بشیرت رکھتا ہے نہ حقائق کو سمجھنے کی بشیرت رکھتا ہے نہ سچائی کو دیکھنے کی بسارت رکھتا ہے نہ عبادت کی توفیق ہے اسے نہ نیکیاں حاصل کرنے کی فرصت ہے نہ عمالِ خیر کی محلت ہے اور نہ کارِ خیر بجا لانے کی ہمت ہے تو ایسا گافل انسان ایسا خدا کی عبادت سے دربارِ خداوندی سے مڑا ہوا انسان ایسا اللہ کے دربار سے اللہ کے دربار سے فیرا ہوا انسان اسے بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک نہ دیں ایک دن جس دنیا سے میں محبت کرتا ہوں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا اس سے جدہ ہونا پڑے گا اس دنیا سے الگ ہونا پڑے گا وہ ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لے یہ بات بہتر طریقے سے ذہن نسین کر لے کہ دنیا کو اسے چھوڑنا پڑے گا دنیا سے اسے جدہ ہونا پڑے گا اور اگر وہ اتنا اقبالی کے ان نظر نہیں ہے وہ اس بات کو صحیح طریقے سے نہیں سوچ سکتا تو کم از کم وہ یہ سوچ لے کہ میں تو دنیا کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا میں تو دنیا کا وفادار بن کے رہوں گا میں تو دنیا کا مرید بن کر کے رہوں گا میں تو دنیا کے لئے سب کچھ کروں گا لیکن دنیا میں دنیا کا ساتھ دوں گا میں دنیا کے ساتھ رہوں گا لیکن دنیا میرے ساتھ نہیں رہے گی میں دنیا کا وفادار رہوں گا لیکن دنیا میری وفادار نہیں رہے اس لیے کہ دنیا اپنے مطلب سے دنیا ہے اور اپنا مطلب بے غرض مطلب کوئی آشنا ملتا نہیں نا آشنا ملتا نہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اگرچہ میں دنیا کے لیے ہمیشہ زیتا رہوں گا اور دنیا کا وفادار اور دنیا سے غلام بن کر کے رہوں گا لیکن دنیا میرا ساتھ نہیں دینے والی میں دنیا سے جدہ ہونا نہیں بھی چاہوں گا تو دنیا مجھے اپنے سے جدا کر دے گی حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر دنیا تیرے لئے باقی رہنے والی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں نے دنیا بہت اکٹا کر لی ہے میرے لئے دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اگر دنیا تیرے لئے باقی رہنے والا ہے تو تنیا کے لئے باقی نہیں رہنے والا تو پھر تجھے کیا فائدہ اس کی طلب میں لگ کر کے اور عمر عزیز کو اس کے لئے خرچ کر کے دنیا کے لئے عمر عزیز کو ضائع کر کے تجھے کیا فائدہ جو دنیا تجھے الگ کر دینے والی ہے جو دنیا تجھے چھوڑ دینے والی ہے عربی شاعر کہتا ہے حبت دنیا تساقو علیک افوا علیسہ مسیر ازاکا علیسہ مسیر ازاکا علیہ زوال فرماتے ہیں کہ اگر دنیا تیرے لئے وافر مقدار میں آتی ہے اگرچہ دنیا تیرے لئے بہت بڑی مقدار میں آتی ہے تو تو یہ تو سوچ کہ کیا وہ زوال کی طرف جلد فنہ ہونے کی طرف نہیں جا رہی ہے کیا یہ راستہ فنہ کی نگری کی طرف نہیں جا رہا ہے کیا یہ سڑک شہر زوال کو نہیں جا رہی ہے علیسہ مسیر ازاکا علیہ زوال کیا یہ رور شہر زوال کی طرف روا دوا نہیں ہے کیا یہ سیدھی سڑک شہر زوال اور شہر فنہ کی طرف نہیں جا رہی ہے فما ترجو بیائیس اللہ سیب کی وشیع کا قد تغیرہ اللیال اور تجھے اس دنیا کی امید دنیا کی خوشی اور دنیا کی عیش و عشرت سے کیا امید ہے جو فنہ ہو جانے والی ہے جو جلد ہی چلی جانے والی ہے اور یہ آرام و سخد اور یہ چین کی زندگی اچانک رنج و قلفت میں بدل جانے والی ہے رنج و مسیبت میں اور گم میں بدل جانے والی ہے وما دنیا کا الا مثل ذلن اذلکا ثم آزنن بھی ارتحال اور تیری دنیا تو ایک سائے کی طرح ہے ایک سائے کی طرح ہے جو سائے چلا جاتا ہے جو سائے پھنا ہو جاتا ہے جو سائے ذائل ہو جاتا ہے تو اس لئے انسان سمجھے کہ اس دنیا کے جمیلوں میں مبتلاح کر کے وہ کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے حبیت دنیا تساکو علیکا پھوا علیسہ مسیر زاکا علی زوال فما ترجب ایسی لیسی اب کی وشیعہ کت تغیرہ اللیال وما دنیا کا الا مثل ذلن اذلکا ثم مہا زنن بھی ارتحال آگے کہتے ہیں جائے کہ یہ دنیا ایک خواب کی طرح ہے جو خواب نیند اڑتے فنا ہو جاتا ہے یا سائے کی طرح ہے زائل ہو جانے والے سائے کی طرح جو فوراں زائل ہو جاتا ہے اقل مند ایسی چیزوں سے دھوکہ نہیں کھاتے اقل مند ایسی چیزوں سے فریب میں نہیں آتے دھوکہ نہیں کھاتے یہ دنیا کی متعلق بیان مختصر امام غزالی نے فرمایا آگے فرماتے ہیں شیطان ابلیس سے بچنا بھی ضروری ہے ابلیس جو رکاوٹ پیش کرتا ہے عبادت میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اسے دور کرنا بھی ضروری ہے آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس کے متعلق سمجھنے کے لئے اور ابلیس کی برائیاں اور ابلیس کی شرارت کو سمجھنے کے لئے انسان کے لئے اتنا سمجھنا ہی کافی ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا فرمایا وَقُرْ رَبِّ أَوْضُ بِكَ مِنْ حَمْزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَوْضُ بِكَ رَبِّيَنْ يَقْدُرُونَ اے محبوب آپ دعا کے طور پر یوں کہہ دیجئے یوں فرما دیجئے کہ پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا شیطان کی وسوسوں سے تیرے پاس پناہ طلب کرتا ہوں اس وقت سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ یہ شیطان میرے پاس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے بہتر سب سے بلند رتبہ والے ہیں سب سے بڑھ کر مرتبے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف پناہ مانگنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف پناہ مانگنے کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اشارت فرماتا ہے کہ محبوب آپ شیطان کی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگے جو سب سے عقل مند سب سے عالم اور کائنات کی پیدائش کے مقصد ہیں انہیں جب شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے تو پھر جو انسان جو جہالت کا حماقت کا خیانت کا ذلت اور گفرت کا مجموعہ ہے اسے کس قدر شیطان سے پناہ طلب کرنی چاہیے اور اس سے بچنے کے لئے کس قدر اللہ کی دربار میں پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرنا چاہیے اب رہا مخلوق کے میل جول کی بات رہا مخلوق کے میل جول کا سوال تو فرماتے ہیں کہ انسان مخلوق سے میل جول کی قباحت کے ثبوت کے لئے یہی سمجھ لے یہی کافی ہے کہ اگر وہ مخلوق سے میل جول کرے گا اور ان کی خواہشات کو پوری کرے گا تو اس صورت میں وہ ہلاکت میں جا گرے گا اس صورت میں وہ گنہگار ہو جائے گا اور آخرت کے معاملے کو خراب کر دے گا لیکن اگر وہ مخلوق سے میل جول نہیں کرے گا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا ان کی خواہشات کی مخالفت کرے گا تو پھر لوگوں کی عذیتوں اور تکلیفوں مبصر انجیدہ ہوگا لوگ اس کے پریشان کریں گے ستائیں گے وہ اس کو تکلیف دیں گے یہاں تک کہ یہ بہید بات نہیں کہ لوگ اس کے جانی دشمن بن جائیں تو اس صورت میں وہ لوگوں کے فتمہ میں مبتلا ہوگا اگر وہ لوگوں سے اچھا تعلق رکھے گا اور مخلصانہ تعلقات قائم کرے گا تو پھر اس کے لئے یہ خطرہ ہے کہ لوگ اس کی تعظیم اور تعریف میں لگ جائیں گے اس کی تعریف اور تعظیم اور عدب کرنے لگیں گے اور اس صورت میں اس کے لئے ریا اور اجم سامنے آ جائیں گے ریا اور اجم میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنے لئے ہلاکت اکھٹا کرے گا اور اگر لوگ اس کی مضمت اور برائی کریں گے لوگ اس کو برا بلا کہیں گے تو اس صورت میں بھی وہ گزمناک ہوگا گمناک ہوگا اور ناجائز گصہ کرے گا اور اس صورت میں بھی اس کے لئے نقصان ہے لوگوں سے میل جور کے سبب اسے کسی قدر فائدہ نہیں اچھے تعلقات جب بھی نقصان برے تعلقات جب بھی نقصان دونوں صورت میں لوگ تعریف کریں تو بھی اس کے لئے بربادی لوگ اس کی برائی کریں تو بھی اس کے لئے بربادی پھر یہ بات بھی تصور میں ذہن میں رکھے کہ لوگوں کے میل جور اور لوگوں کے تعلقات کی اصلیت کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ایک انسان جب تک خوشحالی میں ہوتا ہے اس کے عرض گرداشنا اور ناشنا سب ہی گھومتے ہیں سب ہی لوگ اس کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اور اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے اس کی شان اور مرتبے کے قصیدے گاتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں اور سب کچھ اس کے لیے وقت سے لے کر تمام چیزیں اس کے لیے خرج کرنے کو تیار رہتے ہیں وہ بھی فولہ رہتا ہے کہ میرے لیے کتنا لوگوں کا معاملہ اچھا ہے اور لوگ میرے لیے کتنی زیادہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن جب اس کے حالات گرنے لگتے ہیں جب اس کے کنڈیشن گراف گرنے لگتا ہے تو پھر انسان بلے دن دیکھنے شروع کرتا ہے آشنا اور ناشنا دور ہونے لگتے ہیں تمام تعلقات دھیرے 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 پڑھنے لگتے ہیں اور میزور اور رشتداری آخری تمام کی تمام دور جانے لگتے ہیں بلا کرے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اگرچہ عیادت کیلئے اکثر لوگ آتے ہیں تانتا بھی لگتا ہے لوگ پوچھتے بھی ہیں لیکن بیماری اگر لمبی مدت تک چلے تو دیرے 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 لوگوں کا آنا جانا بند ہوتا ہے کم ہوتا ہے کم ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ چند وفادار اور ایان اور اقارب کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا بیٹا بھی اگر وفادار نکلا ہے تو صبح شام باز کی خبرگیری کر لیتا ہے باقی اس کے سوا اس کے پاس آنے جانے والے اور اس کے پاس عیادت کو پہنچنے والوں کی تعداد مسلسل گرتی جاتی ہے بلا کے ایک دن آتا ہے بہت دن کے بعد بیماری اور لمبی چلتی ہے تو اکثر لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں ہاتھ اتاتے ہیں ہاتھ کرا کر کے دعا کو ہوتے ہیں کہ پروردگار اب ہمارے اس بابا کو اب ہمارے اس بزرگ کو تو اپنے پاس بلا لے اس کو اب اٹھا لے اب اس کو موت عطا کر دے تو اچھا ہے جو انسان اس کے لیے اس کے میل جول کی خاطر ترپتے تھے اور اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے اس کے لیے قصیدہ گایا کرتے تھے آج وہ اس کے موت کی دعائیں کر رہے ہیں بلا کیا اسے موت بھی اللہ حضر و جل عطا کر دیتا ہے موت عطا کر دیتا ہے آخرکار موت کا فرشتہ ملک الموت آ کر کے اس کی روح قبض کر لیتا ہے اب سارے اہل و ایال اور اقارق جمع ہو کر کے تیاریاں کرنے لگتے ہیں جلدی سے اس کو گسل دیا جائے تدہیز و تقفین کی جائے اس کو جلدی سے گسل دے کے کفن پہنایا جائے کفن پہنا کے جنازہ تیار کیا جائے کاندہ دے کر کے سارے پہنچتے ہیں قبرستان پہنچ کر کے اسے جنازہ آدھا کر کے قبرستان میں قبر میں اسے مٹی دے کر کے قبر کی مٹی سب پڑھ کر کے سارے روانہ ہونے لگتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں سب چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں پر سارے لوگوں کا جانا ہوتا ہے بلاخر ناشنا اور دور کے تعلقات والے تو بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا بھی جو چلا گیا ہے قریبی لوگ ہوتے ہیں صرف تین دن نہیں گزر پاتے کہ وہ بھی بھلا دیتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کوئی تھا جو چلا گیا آخر انسان کے لئے قبر تک اس کے عامال قبر تک آمانے والے اس کے عامال کے سوا کون ہے کیا کوئی قبر میں اس کے ساتھ آشنا گیا ناشنا گیا احباب اقاری تعلقات والوں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھا ہرگز نہیں یہ سب یہیں تک محلہ قائم تھا بس یہاں سے ناتا ٹوٹا اس دنیا سے جیسے ہی اس کا ناتا ٹوٹا سارے کے سارے بھولا دیتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں اور وہ قبر اس کا کیا حال ہے جبکہ انسان ایسے حالات میں اس کو چھوڑ کے آتے ہیں کہ آئے گافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ گئے تھے واپس چار ہی آئے ایک وہیں چھوڑ کے آئے یعنی قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان تنہا جاتا ہے لیکن قبر کے حالات کیا ہیں قبر روزانہ یہ کرتی ہے فقار قبر روزانہ یہ کرتی ہے فقار مجھ میں ہیں کیرے مکورے بے شمار یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹری تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی یاد رکھ یاد رکھ میرے اندر تُو اکینا آئے گا میرے اندر تُو اکینا آئے گا ہاں مگر آمال لیتا آئے گا سوائے آمال کے وہاں کوئی نہیں جانے والا تو اس تصور کو انسان ذہن میں رکھے کیا کہ کون تا فائدہ میں نے لوٹ لیا میں نے واہ واہ ہی کرا کے لوگوں سے میل جول اور تعلقات بڑھا کے اور اپنے لوگوں میں اپنی بات بنا کر کے میں نے کون سا اضافہ کر لیا کون سے آمال خیر میں زیادتی کر لی اور کون سے بائی سے خیر آمال کر لی اس لئے انسان کے لئے بھلائی تیمہ ہے کہ مخلوق کے میل جول سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچا کے رکھے اور گوشہ نشین اور تنہائی اختیار کریں اب مضمت نفس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نفس کی برائی جو ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے انسان روز نفس کے برے ارادے دیکھتا ہے روز نفس کے حالات اور نفس کی خرابیوں کو دیکھتا ہے نفس کے خلاف شرع امور کے ارتقاب کو روز دیکھتا ہے مشاہدہ کرتا ہے کہ نفس انسان کا نفس شہوت کے وقت ایک حیوان کی طرح فال کرتا ہے ایک جانور کی طرح حرکتیں کرتا ہے گصے کے وقت یہ درندہ بن جاتا ہے فار کھانے والے جانور کی طرح کرتا ہے مسئیبت اور تکلیف کے وقت ایک بچے کی طرح آہوزاری کرتا ہے بچے کی طرح گریہ آہوزاری کرتا ہے آرام اور سکھ اور چین کے وقت خوشحالی کے وقت یہ فیرہن بن جاتا ہے جب بھوکا ہوتا ہے تو چیختا ہے بے سبری کرتا ہے اور جب سیر ہوتا ہے تو شرکسی کرتا ہے بندہ اسے سیر کرے اسے کھلا پھلا کے تندرست اور اچھا رکھے تو شرکسی پہ اتر آتا ہے اور اسے بھوکا رکھے تو چیزتا ہے بے سبری کا مجاہدہ کرتا ہے عربی شاعر کہتا ہے یہ منحوس گدے کی طرح ہے نفس کہ اگر اسے شکم شیر کرے آسودہ کرے تو خرمت بھی میں آکر کے لوگوں کو پامال کرتا ہے اور اگر اسے بھوکا رکھے تو پھر ہانگتا ہے اس لئے نفس کی شرارت اور اس کی دھوکے بازیاں بہت زیادہ ہیں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نفس اس قدر برا ہے اس قدر خطرناک ہے کہ اگر یہ کسی برائی کا ارادہ کرے شہوت سے نفس آنی اگر کسی برائی کا ارادہ کر لے تو پھر انسان لاکھ کوشش کرے مبیر یہ باز نہیں آتا انسان اسے خدا رسول کا نبیوں کا حولیہ اصحاب کا اور تمام اولین و آخرین کا حوالہ دے واسطہ پیش کرے جب بھی یہ اس سے باز نہیں آتا انسان موت قبر قیامت جنت دوزت کا واسطہ پیش کرے جب بھی یہ اس سے باز نہیں آتا انسان اس کے سامنے ترہ ترہ سے منانے کی کوشش کرے یہ نہیں مانتا انسان اپنے نفس کی برائی اور اس کی اس کی شرکشی دیکھنے کے لیے یہ آدمائش کر لے کہ وہ نفس کو ایک روٹی کھلا کر کے ایک روٹی کھلا کر کے دوسری روٹی سے محروم کرے دوسری روٹی سے اسے باز رکھنے کی کوشش کرے پھر دیکھیں کہ یہ نفس کس قدر کمینگی اور جہالت پر اتراتا ہے اور کس قدر ہماکتیں مچاتا ہے اس لیے نفس ہر حال میں بندے کا نفس ہر حال میں بندے کے لیے ہلاکت اور تباہی کا گڑا ہے کہ جب بھی انسان اس میں گرے گا ہلاکت اور تباہی دیکھنا نصیب ہوگی اللہ حضور جل نے فرما دیا بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دینے والا ہے حضرت احمد بن ارکم بلقی رحمت اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میرے نفس نے مجھ سے جہاز میں شرکت کرنے کے لیے کہا نفس نے جہاز میں شرکت کرنے کی ترگیب دید جہاز میں شرکت کرنے کے لیے ابھارا تو میں نے خیال کیا کہ یہ تو عجیب معاملہ پیش ہے کہ نفس تو قرآن میں بھی لکھا ہے کہ نفس تو برائی کی طرف ہی حکم دیتا ہے نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف ہی بلاتا ہے آدمی کو لیکن آج یہ میرے نفس نے اپنی خلاف پر فطرت بات کیسے کر دی اور جہاز کی ترگیب کیسے دینے لگا ہے تو آپ نے سوچا ہے ضرور کوئی چال ہے اور نفس ضرور کوئی نہ کوئی بہانے سے اور کوئی نہ کوئی ہیلے سے مجھے دھوکے میں ہی ڈالنا چاہتا ہے آپ نے جب اپنے ذہن و فکر سے اس کی حقیقت سمجھ لی کہ ہاں نفس یہ چاہتا ہے کہ میں جہاز میں شرکت کے بہانے مخلوق سے میل جول میں مبتلا ہو جاؤں اور یہ گوشہ نشینی اور تنہائی کر کے جو نفس کو مار رہا ہوں تو نفس اس گوشہ نشینی اور تنہائی کی وحشت کو دور کرنا چاہتا ہے لوگوں میں خلط ملد کرنا چاہتا ہے لوگوں کے میل جول میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں اپنی گوشہ نشینی اور تنہائی کے چرچے کرا کے لوگوں میں اکرام اور تعظیم کروانا چاہتا ہے نفس مجھے خود ستائی اجب ریا اور مخلوق کے میل جول کے گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے آپ نے اپنے نفس سے یوں مخاطب ہو کر کہ کہا کہ اب میں ہرگز تیرے جال میں نہیں آنے کا اور میں لوگوں کے کسی بھی مجمع میں جا کر کے اپنی گوشہ نشینی اور اپنے خلوت کو اجا کر نہیں کرنا چاہتا اور اجب اور ریا میں امتلا نہیں ہونا چاہتا آپ نے مکمل طور سے نفس کی مخالفت کی جب آپ نے ارادہ کینسل کیا آپ نے ارادے کو مسترب کیا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا مجھے زیادہ میں شکر کر کے لوگوں سے میل جول کر کے اپنے آمال کو خراب نہیں کرنا تو نفس نے برا نہیں منایا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر تاجب ہوا کہ نفس کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو نفس برا مناتا ہے نفس شرکشی پہ اتراتا ہے اور نفس کو برا لگتا ہے لیکن آج میں نے اس کے خلاف آپ کی یہ پھر بھی برا نہیں مناتا ناغوار نہیں گزرتی اس کو آپ نے کہا ماجرہ کیا ہے پھر آپ نے کہا کہ ہاں مجھے شرکت کرنی ہے مجھے زیاد کرنا ہے مجھے دشمن سے جنگ کرنی ہے لیکن میرا اولی دشمن سب سے پہلا دشمن تو خود نفس تو ہے اے نفس میرا پہلا دشمن تو تو ہے تو مجھے سب سے پہلی جنگ اور سب سے پہلا میدان تو تجھ سے مارنا ہے سب سے پہلی لڑائی تو تجھ سے کرنی ہے اس پر بھی نفس نے برا نہیں منایا حالانکہ یہ بات بھی سرہ سر نفس کی مخالف تھی تو اسی طرح سے میں کئی باتیں ایسی کہتا رہا کہ نفس کسی طریقے سے نفس برا مناتا ہے یا نہیں لیکن کوئی بھی نفس کے خلاف بات کرتا ہوں تو نفس برا نہیں مناتا نفس کو ناغوار نہیں گزرتا تو مجھے بڑا تاجب ہوا کہ آخر ماجرہ کیا یہ نفس نفس برا کیوں نہیں مناتا جبکہ نفس کی فطرت ہے کہ اس کے خلاف بات کی جائے تو اسے ناغوار گزرتی بلاخر میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انن نفس سلام مارا تم بیسو کہ نفس کو بے شک برائی کی طرف مفتلا کرنے والا اور یہ سراسر جھوٹا ہے تو اللہ کے دربار میں نے انتجا کی ہاتھ اٹھائے ملتجی ہوا اے پروردگار میں اپنے نفس کو بہر صورت بہرحال جھوٹا اور غلط تسلیم کرتا ہوں اور تجھے سچا اور تجھے ہی سب کچھ مانتا ہوں تو مجھ پر اس بات کو ظاہر فرما دے کہ یہ میرے نفس کی کیا چال ہے جس کے سبب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور میرے نفس کی حقیقت مجھ پر اجاگر نہیں ہو رہی ہے تو میں نے مقاشقہ میں یہ سنا کہ نفس کہہ رہا تھا کہ احمد بن عرکم بلکھی تو مجھے روز شہوت سے روک کر کے خواہشات نفسانی سے روک کر کے مجھے روز تو قتل کرتا ہے مجھے روز تو مارتا ہے اور میرے خلاف باتیں کر کے میری مخالفت کر کے تو مجھے روز تنگ اور پریشان کرتا ہے اور میرے اس قتل اور تنگی اور پریشانی کا کسی کو علم نہیں ہوتا میں اندر ہی اندر میں اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا ہوں اندر ہی اندر ور رہا ہوتا ہوں تو مجھے روزانہ شہوت سے شہوت سے روکتا ہے میری مخالفت کرتا ہے روزانہ مجھے تن کرتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تو جہاد میں شرکت کرے دشمنوں سے جن کرے اور اس میں میدان جنگ میں اگر تو شہید ہو جائے تو ایک مرتبہ مجھے ضرور تو قتل کر دے لیکن اس کے بعد مجھے تجھ سے ہمیشہ ہمیش کیلئے نجات مل جائے اس لیے میں تجھے اس کی ترقیب دے رہا ہوں کہ ایک بار مجھے مال ڈالیں مگر ہمیشہ ہمیش کیلئے تجھ سے نجات مل جائے اور اس کے بعد تیری شہادت کے بعد میں لوگوں میں چرچہ کروں کہ احمد نے شہادت کا درجہ پایا احمد نے شہادت کا درجہ پایا اس طرح سے تیرا چرچہ ہو جب تیرا نام سے چرچہ ہوگا تو اس میں اصل میرا چرچہ ہوگا اس میں اصل میری شہرت ہوگی تو امام احمد بن حرکم احمد بن ارکم بلکھر احمد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تحیہ کر لیا کہ ہرگز میں جہاد میں شرکت کر کے اس نفس کو ایک ساتھ ہی موت نہیں دینا چاہتا بلکہ اس کی مخالفت کر کے اور شہوت سے اس کو ہمیشہ مغلوب کر کے شہوت کو پوری نہ کر کے اور اس کی مخالفت کر کے اس کو زیر اور مغلوب کروں گا اور ہمیشہ اس کو اسی طریقے سے تنگی اور پریشانی میں مبتلا رکھوں گا تو نفس کس قدر نقصان دے کہ انسان کے بعد وفات بھی اس کے عمل کو انتقال کے بعد بھی اس کے عمل کو ریا میں پھنسا کر کے اس کے عمل میں ریا داخل کر کے اس کے عمل میں دکھاوا کا پہلو داخل کر کے اس کے عمل کو ضائع کرنا چاہتا ہے تو جو نفس بعد موت بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ بڑا خطرناک ہے اس لئے انسان نفس کے معاملے میں بڑا چوکن نہ رہے بعض سالحین نے کہا کہ انسان اپنے نفس کی مکاریوں دوکے وازیوں کو سمجھے کیونکہ یہ ستر شیطان سے بھی زیادہ کمینہ ہے رضیل ہے اس لئے انسان اپنے نفس کے متعلق ہر اعتبار سے سمجھے کہ بڑے بڑے لوگوں کو کس طریقے سے کس طریقے سے یہ پھنساتا ہے اور کس طریقے سے یہ بڑے لوگوں سے نجات پانا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی ظاہر ہوگا کہ جب بڑے لوگ اور جو انسان نفس کے متعلق مسلسل مجاہدہ کرتا ہے ریاضتوں میں مشغول رہتا ہے اس انسان کا نفس یقیناً اس کے تابع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی کے کہنے کے مطابق اور اسی اسی کے ارادوں کے مطابق اسی کے مقصد کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے نفس اس کی مخالفت کرنے کی طاقت نہیں رکھ پاتا جیسا کہ احمد بن عرقم بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے سے اجازر ہوا بلخی رحمت اللہ علیہ